آپ بھرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہر درخت ایسے نہیں پڑھا درخت ایسے نہیں پڑھا ادھر حضور تھے نا تو درخت نے ایسے نہیں پیٹ نہیں کی حالانکہ درخت کی پیٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر مو ہے لیکن چونکہ وہ درخت آئے ایسے تھے آئے ایسے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ مو ہی نہیں وہ بھرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں نے دیکھا درخت ایسے پیٹ پیچھے دیکھے پیچھے اور وہ مڑے نہیں میں نے حضور سے عرض کیا حضور یہ مڑے نہیں رہے فرمایا یہ بھی جاتے ہیں کہ مصطفیٰ کا جب کیسے گا تو میرے قلیبے کے ٹکڑوں یہ حضور کی آج لی ہے انکساری ہے انکساری اچھا آب آگے چلیں وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نا رکا نہیں انہوں نے قابے نے جب رو کر ابھی قابے کی دیواریں تو نہیں تھیں لیکن اس جگہ نے کہا یہ رکا نے پھر تخت اٹھا گیا اٹھا گیا اٹھا گیا یہاں تخت کے یہ تخت اٹھا 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 اس سزا پر پہنچا جہاں آج گمبد خضرہ جہاں آج جمعہ نے حضر آیا جب یہاں تاست پہنچا تاست گر گیا چھپ چھپ کھوم خلق سجنے سجنے خلق سجمان پریشان آپ نے فرمایا اب آکھو چل بھئی چھوکنو کوئی نہیں فرمایا جنات کو بھولو کوئی نہیں فرمایا وہ آسف بن بلکیس کو بلاو جو بلکیس کا تخت لے آیا تھا آسف بن بھرکیائے چھپن دی کوشش پسینہ پسینہ ہوں گے تاکہ نہیں چھپی تھی آخر حضرت سلمان علیہ السلام نے آکھ ایسے کیے اور آکھ اپر کر کے چھنے لگے پروردگارہ جیڑی اکمج میں بلکیسی وہ واپس لکا نہیں تھی فرمایا نہیں میں ارخام راکھ امینو جو دوں واپس نہیں لیتا عرش کی اگر حضرت حضرت بھی واپس نہیں تھی تاکہ کیوں چکا ہے فرمایا سلمان یہ قابے والا مقام نہیں ہے جہاں سے آپ آگے گزرے ہیں یہ مقام ہے آرام کا ہے مصطفیٰ نارا ہے ادری نارا ہے رسول فرمایا یہ مقام ہے آرام مقام ہے میرے آقا جس سے لیے قائنات بنائی ہے میں نے اس نے حجرت کرنی ہے جہاں آرام کرنا ہے یہ جگہ میرے آج سے بھلنکتر ہوگی تاکہ کیسے لیے تیرا رکھنا ہے تاکہ سے نیچے ہو کر اس مقام پر بیٹھ کر میرے معبود پر درودو صدام پھار میں ان کے صدقے میں تیری حکومت کو اور وسیع کر میرے کلیجر کے ٹکڑو سمجھو کوئی پور ایسا نہیں ہے جس میں حضور کا ذکر نہ ہوا ہو کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے آپ کی آمد کی خبر نہ دی ہو اور قیامت کو کیا ہوگا قیامت کو بھی یہی ہوگا سن لو کان پھول کر سن لو قیامت کو بھی یہی ہوگا سارے نبیوں نے تمہیں جو اشارہ کرنا ہے ایک ذات کی پر اپ کرنا ہے ایک ساہ پر پہتے جاؤں پر اللہ چاہتا ہے گلی کھلی پھیرو ان کو پھیرو ان کو آدم کے پاس لے کر جاؤں وہ ان کو جواب Patreon پھر ان کو نوک کے پاس لے جاؤں گا وہ انہیں چماپ دیں گے پھر ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ انہیں چماپ دیں گے پھر موسیٰ کے پاس جائیں گے وہ انہیں چماپ دیں گے پھر لیسا کے پاس جائیں گے وہ انہیں محمد عربی کی طرف بیجیں گے اور جب میرے محمد کے پاس آئیں گے تو محمد عربی کہیں گے ہاں آج میں بات بناوں گا تو بنے گی پھر بھرے معاشر کے میدان میں آواز آئے گی آپ پتا چلا کن ساری سرکار تو ہماری سرکار کی بات اس لیے یہ معافل کا انعقاد کیا جاتا ہے میں تو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن دوستوں نے اس مہول کا انعقاد کیا ہے کہ یہ اس بنا پر انعقاد کیا جاتا ہے کہ حضور کی محبت پیدا ہوا ہمارے دلوں حضور قائش پیدا ہوا ہمارے دلوں اسی لیے یہاں کیا ہوتا ہے حضور کے عصاب بیان کیا جاتے ہیں حضور کا چیرے کی کمالات بیان کیا جاتے ہیں آپ کی چار بیان کی جاتی ہے کردار بیان کیا جاتا ہے آپ کے نام کی برکتیں بتائی جاتی ہیں سہابہ اقرام کے دماغ پڑے جاتے ہیں اس میں سعداد تشریف لاتے ہیں علماء اقرام تشریف لاتے ہیں ہر ایک اندہ اپنی بساط کے مطابق اپنی آتا کی شان بیان کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ پھر مجمع کے اندر اس کی رسول کی ایک شماع ہو جائے اور اس کے زمان کوئی مقصد نہیں ہے حضور کی محبت اور حضور کی محبت کا ملنا تم جانتے ہو حضور کی محبت کا ملنا ملی نجات ہے میں قرآن پہ آٹھ رکھے کہتا ہوں احریز کا نچوڑ ہے یہ نچوڑ جو بولنے لگا ہوں اللہ فرماتا ہے جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوا ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر زور کے ساتھ کریں تاکہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیٹ جائے پھر کل قیامت کو جدر مصطفیہ ہوں گے اندر غلامے میں ساتھ کریں اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے عشق کی زبردست نمت کتنے آجا اللہ پاک ہمیں ان کی محبت نصیب فرماتا اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا خود فرماتا حضور نے فرمایا حالانکہ ہمارے عمال اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم حضور کے قدموں میں ہوں انہوں نے کہا بیس میں دور بھولے میں بیس میں دور بھولتا ہوں سبحان اللہ ہمارے عمال ہوئے مجمعے میں سے کسی کے ساتھ اکسوپی نہیں کسی کی داڑی نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ اچھی چیزیں دوپیاں بھی ہوئی چاہی ہیں داڑیاں بھی ہوئی چاہی ہیں نمازیں بھی لیکن کیا اس رات پر بیٹھنا یہ زیادہ چکایا ہے جتنا فڑا مرضی ہے ادھر مجمع میں بھی کوئی علماء ہے تو میں ان کے قدموں پر ہاتھ رکھے گا اچھے آؤ اس سیج دے تم میرے سامنے میں مجھو اتنا بس ہو اے راتی سارا بیٹھنا دایا چلا دے اور جب آپ مجھے کہو گے چلا جائے گا پھر میں حدیث پڑھوں گا تم بچیوں دا جواب ضرور تم دینا مجھے کریں پھر میں حدیث پڑھوں گا کہ حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے کہا بابا اوہ بنی اسرائیل میں چیک بندہ سی اصلہ تعالیٰ میں اصلہ ایک سو سال تک اس نے گناہ کیے تھی بڑے بڑے گناہ اس کے نام آیا مال میں کوئی نیکی موجود رہی تھی لیکن ایک دن اس نے رات کو تو رات کھولی اور تو رات کھولی اور تو رات کھول کر اس نے سرکار کا نام دکھا تھا بنی اسرائیل میں حضور کی ظاہر عنومت میں نہیں تھا اور جب وہ مر کے اچھا یہ واقعہ ہوا رات کو وہ بندے میں واقع ہوا کسی کو پتا نہیں تھا اللہ کے سوا اور اس بندے کے سوا اب وہ بندہ مر گیا بنی اسرائیل والوں نے کہا اے انہوں چکو تو چک کے اے انہوں پورے کرکٹ دے دھیر دے ساتھ لیو اچھا کھایا گیا اور مضبلا پر تھیک دیا گیا پورے کرکٹ کے دھیر پر تھیک دیا گیا جب وہاں پھیکا تو اللہ پاک نے فرمایا اوہ اللہ تعالی الہ موسیٰ فرمایا موسیٰ اسے اٹھاؤ اسے گسل دو اسے کفر پہناو اور اس پر نمازی جنافہ پڑھو حضرت موسیٰ نے آج کی پرورد گارہ میں تو کوئی کرنگا چوکشتوں میں لوں فرمایا لیکن میرے مالک بندے میرے کو لوگو چھڑھے اے دھی کیڑی دیکھی ہے اے گالہ کر دیکھ سکتا اے دیکھی کوئی نہیں پاپی سی اور تم نے مجھے کہایا کہ اس کو اتھاؤ کر غسل دو کفر پہناو تطریم کرو میں تو وہ کروں گا لیکن بندے جب پوچھیں گے جواب کیا تم گا اللہ پاک نے فرمایا اوہ اللہ تعالی الہ موسیٰ فقال اللہ تعالی جاو موسیٰ حق ازار حق ازار حق ازار قلما نشرت ونظرائے لسمی محمد صلی اللہ فقال اللہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فشکت الہو صالق ونفت الہو فشکت الہو صلی اللہ حورا پر بایا تیری بات درست ہے کہ وہ پاپی ہے کنہ کار ہے مگر اس رات کا میں کیا کروں جس رات میں اس نے دورات کھولی اور میرے معمول محمد کا نام دیکھا اور اس نے چلتی سے وہ نام چوم دیا اور اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لیا میں نے اس رات اس کے سو سال کے کنہوں کو پاپس چاری سے نسیم مجھے جرد نسیم 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 نسیم